پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے پھر کیا لاتی ہے اب نے کہا یہ کون ہے کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں زنا کرنے والی مرد زنا کرنے والی عورتیں چھوڑا لو ان رسم و رواج سے نکل آؤ ان اندھیروں سے چھوڑ دو ان غلط راہوں کو دور نکل جاؤ اس بے حیاء زندگی سے اس آوارہ زندگی سے یہ وائی فرینڈ گل فرینڈ کرچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے انی لام ہو گئیں جاؤ یورپ کے ان زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے ٹیکنالوجی ایک الگ چیز ہے جو خوبی ہے میں مانتا ہوں لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے اللہ کی قسم زندگی کی سہولتیں ہیں پر زندگی بڑی درد نہ کہے خوبصورت مناظر ہیں پر دل کی دنیا ویران ہے سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رانک دل کی وہی تنہائی وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے نہ بہن ہے نہ بیوی ہے نہ ماں ہے اس ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا وہاں گا لڑکا نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ خامد ہے نہ باپ ہے ایک مزدور ہے ایک مشین ہے جب تک چلے گی چلے گی پھر کبار میں ڈال دیا جائے گا رشتے ٹوٹ گئے رشتے ختم ہو گئے ماں ماں نہ رہی پھائی پھائی نہ رہا بیوی بیوی نہ رہی دوست دوست نہ رہا یہ زندگی کے پیچھے باگتے ہو ان کے سامنے تو رہبر کوئی نہیں ان کا تو حادی کوئی نہیں ان کے تو سامنے کوئی منزل کوئی نہیں وہ ادھیروں میں چھلنے والی نسلیں ہیں اہلِ ایمان ان کا رہبر ہے ان کا حادی ہے ان کا نبی ہے ان کا رسول ہے ان کا ان کا قرآن ہے ان کی حدیث ہے ان کا دین ہے انہیں محمد مصطفیٰ ملے یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے یہاں مشکت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے سوتے سوتے کھاتے کھاتے پیتے پیتے شرابیں پیتے زنا کرتے اور مستیاں کرتے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ ادار الامتحان ہے یہاں ایسی باقیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت زوا ہونا پڑا نیزوں پہ چڑنا پڑا مشکتوں سے جنت کا راستہ ہے ایک آدمی رشوت پہ رشوت لے رہا ہے ایک آدمی حلال میں پس پس کے دن گزارتا ہے ایک آدمی انتہ دن چل رہا ہے ایک قدم قدم پہ اللہ سے در کے چل ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے ایک شراب کی محفل میں ناش رہا ہے پرابر ہو جائیں گے ایک عورت مسلے پہ بیٹھیں ایک گنگرو باندھ کے ناش رہی یہ برابر ہو جائیں گے ایک نکاح کرتا ہے اور کسی طرف اس کی آنکھ نہیں اٹھتی ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے یہ دونوں برابر ہو جائیں امتحان کی جگہ ہے یہ امتحان کی جگہ ہے اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتیں لیکن آج آ گیا میرا اللہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَقُ صَفَّن صَفَّا وہ اللہ وہ اس کے فرشتے وَجِئَ يَوْمَ اِذِمْ بِجَهَنَّم وہ اس کی جہنَّم وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِين وہ اس کی جنت وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وہ پل آ گیا وہ پل آ گیا نَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْت وہ ترازو آ گیا یوں ہل رہا ہے تارک جمیل صاحب تیار ہو جاؤ بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے آج جواب دینا ہوگا لاؤ اچھا برا لاؤ آج سب تولے جائیں گے تولی جائیں گی اور عجیب بات بتاؤں سب سے پہلے کیا تولا جائے گا سب سے پہلے کیا تولا جائے گا اور بیوی کا خامن سے سلوک تولا جائے گا نماز بعد میں روزہ بعد میں حج زکاة و عمر تبلیغیں بعد میں پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا تولو بیوی آ گئی دیکھو خامن سے کیا کرتی تھی تولو اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا پھر اگر نیکیاں کھٹ گئیں تو رب ذل جلال کی قسم چیرہ کالی رات جسم پہ کالے لباس آگ کے بنے ہوئے اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّا فُلَانَ بْنَا فُلَانٍ قَدْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَشَكْيَ شَقَانْ لَا يَسَدْ بَعْدَهُ اب ادا فلان فلان کا بیٹا ناکام ہو گیا نیکیاں کھٹ گئیں فلان کی بیٹی نیکیاں کھٹ گئیں ناکامی آئے آئے لگے گا خُضوہ فَغُلُّوہ ثُمَّ الْجُعِيمَ صَلُّوہ بس پھر فرشتے چھپٹا مارے کیسے مجھے دیکھو اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا کہاں سے یہاں سے نہیں دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہتھ کڑی اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی یہاں سے یوں ہاتھ مارے گئے یہاں اور اس جبڑے کو یوں کھینچے گا سورا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا اور یہ کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے کہاں رحم کرو رحم کرو رحم کرو تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا میں کیسے کروں اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے موہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے عورت کے موہ میں نہیں عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے وہ ہزاروں کلابازیاں کھا کر گر کر گئے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کریں اوہ میرے عزیزوں میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا کائنات کے نبی کی سنا رہا ہوں یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں دیکھ کے بتا رہے ہیں میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا جو اللہ نے براہ راز سینے پر اتارا ہلاکت ہے تباہی ہے اے موت آجا مجھے مار دے میری دورت کہاں گئی میری حکومت کہاں گئی آج کسی کام نہیں ہے اللہ نے کہا تھا ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیت دکھانا چاہتے ہیں تو یہ جبریل کے ساتھ آپ نے کچھ مناظر دیکھے اس کی وضاحت شاید کسی کتاب میں ہو میری نظر سے نہ گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں ہو سکتا ہے ہو میں نے نہیں دیکھا آپ نے مختلف مناظر جنت کو دیکھا جہنم کو دیکھا جنت کی نعمتیں جہنم کے عذاب مختلف جبوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیمہ ہو جاتا ہے پتھن لڑک کے یوں چلا جاتا ہے وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے واقعہ پھر اس کو مارتا ہے پھر اس کا سر کیمہ کیمہ ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا یہ کون ہے کہ یہ وہ ہے جو عشق کی نماز پڑے بغیر سو جاتا تھا جو عشق کی نماز پڑے بغیر سو جاتا تھا پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں مرد عورت ننگے اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی جلا رہی آپ نے فرمایے یہ کون ہے کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے سب کی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں سوائے چار آدمی اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان شراب پینے والا شراب پینے والا شراب پینے والا رشتے داروں سے برا سلوک کرنے والا رشتے داروں سے برا سلوک کرنے والا رشتے توڑنے والا رشتوں کو آگ لگانے والا چھوٹے باتوں پر لڑائی کے میدان گرم کرنے والا چوتھا کینہ رکھنے والا کینہ کیا ہوتا ہے بغض کیا ہوتا ہے بغض کہ مجھے نفرت ہے نومان سے مجھے نفرت ہے یہ بغض ہے کینہ کیا ہے کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں وار کرنا چاہتا ہوں یہ اس سے اوپر والا سٹیپ پہ کینہ کینہ رکھنے والا شراب پینے والا ماں باپ کا نافرمان رشتہ داروں سے توڑنے والا ان کے لبا سب کی بخشیں چھو جاتی ہے یہ بھی معلق ہاں بھائی اگر یہ توبہ کر لیں ان کو بھی معاف کر دے ان کو بھی معاف کر دے جائے خیر اب آگے چلیں آگے چلیں تو آپ نے ایک تندور دیکھا تندور بہت بڑا اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اور ان کی چیخ و بکار اور آگ کے شولے ان کو یوں اٹھاتے 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 تندور کے مو تک لاتے ہیں پھر آگ کے شولے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ قلابازیاں کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں اور پھر چیختیں چلاتے ہیں پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے پھر گراتی ہے آپ نے کہا یہ کون ہے کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں زنا کرنے والے مرد زنا کرنے والی عورتیں آگے چلے آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے فرشتے یہاں سے نا کینسیاں ڈال کے چیرتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں وہ ٹھیک ہوئے تھا پھر چیرتے ہیں پھر چیرتے ہیں کہ یہ کون ہیں کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کی وجہ امت کو توڑ دیا فرقہ واریت کی آگ فرقہ واریت کی آگ آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی بڑے بہترین کھانا پڑا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک گلی سڑی میت پڑی ہوئی ہے وہ اس میت کا گندہ گوش کھا رہا ہے اچھا کھانا نہیں کھا رہا آپ نے کہا یہ گون کہ یہ غیبت کرنے والے جو غیبت کرتے تھے یہ وہ ہیں آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی آگ کھا رہا ہے آگ آگ کی انگارے کھا رہا ہے آگ کی انگارے اور چیخ بھی رہا ہے کھا بھی رہا ہے آپ نے کہا یہ گون ہے کہ یہ حرام کھانے والے یہ حرام کھانے والے یہ یتیم کا مال کھانے والے یہ یتیم کا مال کھانے والے آگے چلے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے گمبد کی طرح اور پیٹ کے اندر سامپ نظر آ رہے ہیں جو اندر سے کاٹ رہے ہیں اندر سے وہ تڑپ رہا ہے چیخ رہا ہے آپ نے کہا یہ کون ہے کہ یہ سود کھانے والے یہ سود کھانے والے آگے چلے خوفناک منظر دیکھا آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کا دھڑ انسانوں والے چہرہ سور جیسا ہے دعا دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی طفیل اللہ دنیا میں پردے ڈال رہا ہے اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ اللہ دنیا میں کر دیتا اللہ نے پہلوں کو خنزیر بھی بنایا بندر بھی بنایا ان کا یہاں تک چہرہ سور نیچے انسان آپ نے کہا یہ کون ہے چبریل نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے جھوٹی گواہی دینے والے آئے کوئی جا کے لاہور کی عدالتوں میں چیخ چیخ کے میرا یہ بول سنا دے آئے کوئی جا کر پورے دیس میں یہ چیخ چیخ کے بول سنا دے کہ میرا دیس جھوٹے گواہوں سے بھرا پڑا ہے گواہ بکتے ہیں جھوٹی مرضی گواہی لے لو جھوٹی مرضی گواہی لے لو پیسے مقاوت ہے گواہی لے لو یہ ہونے والا ہے میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں دیکھ کر آئے ہیں پھر آپ نے خوف ناک فرشتہ دیکھا جو پیسے سنجیدہ بیٹھا ہے آپ نے کہا یہ کون ہے کہ یہ جہنم کا فرشتہ مالک